ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے گجارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں آپ فری میں صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں دینی چینل کو سسکرائب اور شیئر کرتی نہیں والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین صدقہ اللہ العظیم فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل مولود يولد على فطرہ فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني حکماتال علیہ الصلاة والسلام اس دیت پر تشریف فرما علماء اترام اور اس علاقے کے بزرگو بھائیو نوجوانو عزیز بچو ماشاءاللہ آپ کئی گھنٹوں سے مسلسل اس مجلس میں جمع ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے جمعونے کو بے حد طبول فرمائے میرے بھائیو دین دین کسے کہتے ہیں دین رچ تو ہم خوب لگا ہم صبح شام تک دین دیندار دین 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 کا راستہ فنا فنا رات دن رچ لیکن دین ہے کیا اگر دو ٹپا میں بات کہی جائے تو دین محمد الرسول اللہ کا طریقے کا نام ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونَيْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اے میرے محبوب لوگوں سے یہ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے تار ہو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس دعویٰ کے لیے دلیل چاہیے کیا چاہیے بھائی دلیل بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ نہیں ہے موتبر دلیل لاؤ دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ میرے محبوب بن شیخو فَاتَّبِعُونِيْ میری نقل اتار کے دکھاؤ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو دلیل یہ ہے کہ میرے نبی کے نقش قدم پر چل کے دکھاؤ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا ہاتھ ملے کے چل کے دکھاؤ ہم مان لیں گے اللہ سے محبت کے دعویٰ میں تم سچے ہو اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے نبی کی تباہ نہیں ہے تو اپنے دعویٰ میں ہم جھوٹے ہیں کیا ہے بھائی جھوٹے ہیں ایک آدمی نے کہے جی میں تو کانگریس کو آدمی ہوں اور جھنڈا لگا رہا ہوں کوئی اقل مند آدمی مان لے گئے بات ہے اگر کانگریس یہ ہے لاکھ کہتو رہے جبان سکھ میں مسلمان مسلمان جب نبی کا طریقہ زندگی میں نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کیا ہو عمل کیا ہے ہمیں عمل سے سمجھاؤ عمل سے دعویٰ کی دلیل دو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے نبی کے نقش قدم پر چل کے دکھاؤ چلیں گے بھائی انشاءاللہ نبی کے دین سے ہٹ کر دنیا میں کوئی راستہ چلے گا اپنائے گا اللہ فرماتے ہیں فلن یقبال من بلکل نہیں مانی جائے گی بات نبی کے طریقے سے ہٹ کے کوئی بھی کام کیا جائے گا اللہ فرمارے ہیں فلن یقبال من قابل قبول نہیں ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ آخرت میں ٹوٹے گھاٹے والوں میں سے ہوں گے میں آپ سے کلنوں کہوں ظہور کا ٹیم یا جہاں کہیں میں رہوں کہ بھائی دیکھو آج تک چار رکعات نماز ظہور کی پڑھتے چلے آئے ہم اور چار رکعات ظہور کے فرض بڑھنے میں دو لاکھ نیکی ملتی ہیں ایک رکعات میں پچاس ہزار آج میں آپ لو آٹھ رکعات پڑھاؤں گو کی دیکھنے کی ہو جانگی ارے دو کی دیکھنے کر لیں کہ دیکھو کہ چار لاکھ آٹھ رکعات پڑھاؤں گا آٹھ رکعات نماز فرض وقت جہور اللہ اوپر اور دن کتے ایک پڑھی جاری چار دو لاکھ نیکی مل رہی آج میں آٹھ پڑھاؤں گو کتے ایک نیکی ملنگی چار لاکھ اور میں نے نواز پڑھا دی آپ بتاؤ امانداری سے نواز ہوگی نوازی تو ہے اور فال تو پڑھئے سواب فال تو ملنا چاہیے لیکن نوازی نہ ہوری جڑ سکوا بھار میں جانے کی تو کی نہ ہوری نبی کے طریقے سے باگ ہٹ گئی بس دین تو اتنا ہے جتنا میرے نبی نے بتایا قیامت کی صبح تک بھی ظہر کی کتنے رکعات پڑھی جانگی جہاں بھی پڑھی جانگی کوئی بے وقوف سر پھرا اور بڑا عالم ہونے کا دعویٰ کرے اور چھے یا آٹھ رکعات پڑھائے گا قرآن کریم میں اللہ فرماتے فَلَيْيُقْبَلَ مِن نواز ہی نہ ہوئی نماز ہی نہ ہوئی تو یہ ہے میرے دوستوں دین چلیں گے بس دین پر بنیں گے پکے سچے مسلمان قرآن محمد صاحب تینے شیبات کی ابھی ہم مسلمان نہ بنے اتنے دن سے جماعت کو کام اور مندر شیر مہجہ تر یہ ہے وہ اگر بن گے تو بہت اچھی بات ہے میری طرف سے آپ کے لئے مبارک بادی مسلمان بننے پر بن گے تو بہت اچھی بات نہ بنے اپنے اپنے گریبان میں نظر ڈال کر ہم کو دیکھنا ہے کیا کمی رہ گئی اور کیا چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے کریں گے اپنے اپنے اصلاح انشاءاللہ کریں گے حضرت مولانا سید ابو الحسن علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ ایک عربی کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے دو سگے بھائی انوان کیا ہے اخوہینی شتیدی دو سگے بھائی ماں جائے بھائی حضرت نے لکھا واقعہ پھر آگے کیا ہے عربی ملکے میں اُرد ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو دو ماں جائے سگے بھائی ایک سادی صدا پانچار بچے ایک بغیر سادی کے رنوہ کو ہو یا قوارہ کو ہو دو بھائی حضرت نے لکھا ہے گھر الگ الگ جمیداروں ساجے جمیداروں ساجے جب وقت آتا تھا پیر اٹھانے کا اناج بٹا لیو دوڑو بھی بٹا لیو اپنے پھر دیو گھر میں اللہ اللہ خیر ساللہ ایسے جمیداروں چل رہو ساجے میں ایک دفعہ ایسا ہوا بڑے بھائی نے یہ سوچ اپنے دل میں کہ یار جہور کھا بہت دن ہوگے تو نہیں بٹو تر لے رو برابر پر نہیں بتا خدا کے بندے میرے بھائی محروم القسمت ہے بیار شادی بھی کچھ نہ ہے اور نہیں میں برابر کو بٹو تر لوں یہ تو میرے لیو مناسب نہ ہے حالانکہ خدا کی قسم جائز ہے بالکل انصاف یہی ہے کہ برابر کو بٹو تر لینے لیکن دل میں کچھ کراہت سے محسوس ہوئی کہ یار میرے بیوی بھی ہے بچہ بھی ہیں پھر میں برابر کو بٹو تر لوں یہ میرے لئے مناسب نہ ہے یہ شادی بھی کرنی ہے یا ہے اور بھی اخراجات بڑھ سکتے ہیں میں اب کے برابر کو بٹو تر نہ لے سوں لیکن نکیلو اتنو ہیں اگر لوگان کے سامنے دوں گو تو لے سیبنا اتنو نکیلو بھی ہے بڑا بھائی یہ پروگرام بنا رہا ہے مسلمان جب پیر پھانٹ اٹھ جائے گو دھیلی بٹ جانگی اپنے اپنے گھر میں جا سوں گے جب رات لوں اپنے کڑھا میسو بھر کے بوری اور جب یا کے کڑھا میں گیروں گو دن میں دوں گو تو نالے سے بڑو نکیلو محبت نہ گا رات لوں اپنے میسو اپنے بھائی کے میں گیروں گو سمجھ ماری بات حضرت مولانا سید ابو الحسن علی بیہ ندوی رحمت اللہ نے لکھا یہ واقعہ پانچار بچہ ہاں بیوی ہے اور بابا جیسی ماں جیسی یہ پیار محبت مجھے دیتا ہے یار میں تو مہرکہ کتنوں نالائی کوئن نہیں بتا برابر کو بٹو اتر لوں میرا کھر چانا پرچانا اور آدھی بیر میں یائی کے کھا بھگوں اور پھر میں برابر کو بٹو اتر لوں ایسے ہوتے ہیں مسلمان لیکن اتنوں چھلو چھلائیو ہے اگر دن میں دوں گو تو نالے سے یا ہمارے ای دعا کرنا جب سو جائے گو نا اپنے دھیری میں سو جب یا اپنی دھیری میں گر کاؤں گو یہی پروگرام بڑے بھائی کار یہی پروگرام سنو چھوٹے بھائی کار اب دونوں اتنے بیچین ہوگے دھیری بٹا لی کٹا بٹا لیے چھوڑ کے جنگل میں پہر میں راہ سے گھر نماس ہوئے کیوں جس بستی میں رہتے تھے وہ بستی بھی مسلمانوں کی تھی بھر سبحان اللہ وہ بستی بھی کس کی تھی میروں کی نئی خدا تک میروں کی نئی کس کی بستی مسلمانوں کی کیسے ہوتے مسلمانوں کی بستی اگلو بیشاک آ جائے مجال ایک دانو تو تہل جائے اگلو بیشاک آ جائے ایسی بستی مسلمانوں کی مسلمان چوری ولوائی نہیں کرتا مسلمان دھوکہ نہیں لیتا مسلمان تطلو نہیں کرتا مسلمان اور ایکس کا دھندا نہیں کرتا مسلمان رشوت لینا دینا نہیں کرتا مسلمان کسی کے مال پہ ناجائز اپنا حق نہیں جتا تھا یہ مسلمان کی خصوصیات ہے اللہ ہم سن کو مسلمان بنا دے دونوں بھائی بیچین ہوگے وانے کٹا بھرو اپنی راس میں سور وانے کٹا بھرو اپنے راس میں سور دونوں بھائی بیچ میں سینٹ پہنٹ کہ بھائی کہاں لو نکتیرے میں گیرن لو تو کہاں نکتیرے میں گیرن لو ایسے ہوتے ہیں مسلمان بننگے سے مسلمان اللہ میری پوری قوم کو ایسا مسلمان بنا دے محمد وعلا آل محمد کما صلی اللہ علیہ وعلا آل ابراہیم انکا حمید جزاک اللہ خیر اگر آپ بہتر سمجھیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اپنے یار دوستوں سے کرائے لائک اور شیئر کریں السلام علیکم